دور رہا بہت ہی عرصے کے بعد جو ہے وہ چہرے پر ایک مسکراہت ہے دیکھ کر اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ فائنڈلی جن پر ہم نے بھروسہ نہ کیا بنگلہ دیر سیریز میں انہوں نے آج انگلینڈ کے خلاف ہمیں اتنی ساری وکٹس نکال کر دکھا دی کتنی وکٹس کی تو ہمیں امید بھی نہیں تھی ساجد کی بات کروں اگر تو بہت ہی زبردست انہوں نے کل کی کار کر دکی اور انس کے مبالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو انگلینڈ کو جس طرح سے ڈومینیٹ کیا یہ دیفنیٹلی سپینرز ہی تھے جنہوں نے کل کی میچ میں یعنی آج کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے جس طرح سے سکور کو اکیپائی کیا اور اس کے بعد انہوں نے ڈومیننسی دکھائی ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کی اپریٹ پوس گریٹ اناف اور اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے جانب بھارت کی تو بھار گلت فیس پلے کی وجہ سے بھارت کی ٹیم بھی بہت زیادہ سکورڈ نہ کر پائی اور آل آوٹ ہو گئی اس حوالے سے گفتو کرتے ہیں ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں بندن اور ڈفاقت آقادر خواجہ السلام علیکم قادر کیسے ہیں آپ والیکم اسلام علیکم شکر میرب دوسرے جانب ناظرین آپ سب کے فیوریٹ ویری آنسٹ ویڈ دا اپینینز رائے ازلان میرے ساتھ موجود ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم اسلام تینکیو فائن بھارت شکر ازلان اگر ہم دیک دیکھتے ہیں کل امید تو نہیں تھی مطلب قادر اور میں جب ہم بات کر رہے تھے تو اس وقت قادر کہہ رہے تھے کہ آج انہیں پانچ ویکٹس نکالنی چاہیے اور قادر زیادہ سپورٹ نومان کو کر رہے تھے کیونکہ وہ لیچ کو مائنڈ میں رکھ رہے تھے اور اس وقت جو ہے وہ مجھے تو پرسنلی امید نہیں تھی میں نے جب میچ بھی دیکھا مجھے ایسی لگ رہا تھا کہ بس مطلب ہارڈلی دو ویکٹس جلی گئی ہیں تیسری جلی جائے گی لیکن پانچ نہیں لیکن وہ تو م بہت زیادہ ویکٹس چلی گئی ان ایکسپیکٹیڈلی تو کیا مطلب یہ مائنڈ آپ کو لگ رہا تھا کہ کچھ رہا ہے وہ اچھا ہوگا سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں اگر ابھی بھی نہ ہوتا تو ہمارے پتہ نہیں کب ہوتا کل ساتھ میں دن کی ویکٹ تھی پہلے ٹیسٹ میں بھی ویکٹ نہیں کھلی نہ میں اس طرح سے ریور سنگ دیکھنے کو ملی نہ سپن اس طرح سے دیکھنے کو ملی کل کے دن میں ہمیں بلکہ پرسوں کے دن میں ہمیں ریور سنگ بھی دیکھنے کو مل گئی تھی اور نظر آرہا تھا کہ اب ویکٹ کھلنا شروع ہو گئی اب سپن ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ جو بیچ میں پیچ آیا تھا جس میں ہری بروک بھی آؤٹ ہوئے اس پیچ گا ان کا سلم پایا یہ وہ پیچ ہے جس میں ویکٹ کھل چکی تھی کہ اب بال سپن ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ پھر کومنٹیٹرز نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ now it is spinning اور پھر وہاں پر جس طریقے سے because he is an attacking off spinning options ساجد خان اس وقت بہت کم ہی off spinner رہ گئے ہیں دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی and he is an attacking option اور اس نے اس کا برپور فائدہ اٹھایا اور جس طریقے سے اس نے ہری بروک آؤٹ کیا that was fantastic کہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ وہ بار بار پیچھے جا رہا ہے تو اگر میں اس کو یہاں سے اب دوبارہ اگر پیچھے جائے کٹ بگا رہا ہے مارنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو بول کر سکتا ہوں تو he did well he did really well اور قادر خواجہ کل رزوان نے بھی کچھ بڑے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے میدان میں کچھ کہا تھا وہ بھی ہمیں سنائی دیا تھا ذرا بتائیے کیا کہا تھا انہوں نے اچھا مجھے جو مجھے جو ادھر لگا تھا میں نے جو سنا تھا وہ i think ان کا ایک نیا بیٹر ہے تھا کارز تھا یہاں پتہ نہیں کون تھا جب وہ بینڈ ڈکٹ آؤٹ ہوا اور تو اس کی طرف دیکھی جارہا تھے ساتھ اس کی فرس لپ میں سلمان علی آگا تھے تو کہتا ہے یہ پیارا بچہ ہے یہ پیارا بچہ ہے اس کو آؤٹ کرو یہ چلتا رہتا ہے اور وہ ایک تھوڑا سا انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا عبداللہ شفیق کو جو انہوں نے کیچ پکڑا بڑا زبردست کیچ پکڑا نوان علی کی بال پر تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ایک لائٹر موڈ میں لیکن جس طرح پاکستان ٹیم نے واپسی کی ہے ہم لوگوں نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر وکٹس یہاں پر گرتی ہیں اور بینڈ ڈکٹ بینڈ سٹوکس جو روٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ہیری بروک کی یہ وکٹ گرتی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس گیم واپس آ جائے گی اور آپ دیکھیں کل وکٹے گری ہیں اور اس کے بعد آج انہیں مشاکت ہی نہیں کرنی پڑی اب یہ ٹریک ہو گیا سپن کے لیے فیور میں تو جب آپ کے پاس پانچ سپنر ہیں تو آپ کو زیادہ ایڈوانٹیز ہے بنسبت انگلینڈ کے انگلینڈ کے پاس شویب ہے اور لیچ ہے پھر اس کے بعد آپ جو روڈ بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی تو وہ ان کو ڈیس ایڈوانٹیز یہ ہے کہ ان کے پاس فاس پولرز زیادہ ہیں زیادہ اور یہاں پر یہی کنڈیشنز ہوتی ہے ایشین یہ جو ہمارے پچھلے سائنس دان گزرے ہیں پچھلے جو ٹیسٹ میچز میں وہ جو پچیز بنواتے رہے ہیں وہ فاس پولرز کے لیے بنواتے رہے ہیں آپ کے فاس بولرز معذرت کے ساتھ اب وہ اس طرح کے سوپر سٹار نہیں رہے جو ایک سو چالیس پنتالیس ایک سو پچاس ایک سو پچپن کی سپیڈ سے گرے ہیں بول جب آپ کے فاس بولر بولنگ پیچ پر ایک سو پینٹیس کی ایک سو تیس کی بولنگ کریں گے تو اس وقت ان کو کیا سونگ ملے گا کیا ان کو پیس ملے گی کیا سیم ملے گا کہ وہ آؤٹ کرتے جس طرح ان کی سپیشیلٹی ہے نسیم کی وہ ایک سو پنتالیس چیالیس پہ رکھ کے سونگ کرتا تھا بول شہین ایک سو چالیس پلس پہ سونگ کرتا تھا بول تو وہ نہیں پکڑے جاتے تھے اب وہ ان کی چونکہ سپیڈ جو ہے وہ ایک سو تیس بٹیس ایک سو پینتیس تک ہے تو اس پہ وہ ان کو چیز اور ان کو ایک ہیلپ نہیں ملتی ہے وکٹ سے کہ وہ اس طرح سونگ کر کے ان کو آؤٹ کر سکیں البتہ ابھی جو ہے بیٹنگ پاکستان کی جاری لیکن ہمارے بیٹرز جو ہیں وہ تھوڑا سا جلد بازی میں دکھائی دیئے ہمیں آج اگر سائم ایوب کو دیکھیں عبداللہ شفیق ایک سینچری ہے اور اس کے بعد سے وہ فلوپ ہے مسلسل اور اس سے پہلے بھی فلوپ تھے سینچری کے بعد بھی فلوپ ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تھوڑی سے کنسرنز ہیں کہ عبداللہ شفیق کو بھی اپنے اوپر سوچنا چاہیے کہ ایک سینچری کے بلبوتے پر لوگ بھولتے نہیں ہیں اور وہ دس پندرہ میچز جو ہے نا وہ ایسی کھیل جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا آپ کے دور میں آپ کو کنسسٹنٹ پرفارمنس دینی پڑتی ہے شان مسود بھی پریشرائز نظر آئے یہ پریشر کی شان مسود اس طرح کے پلیئر نہیں ہیں کہ وہ اتنی جلدی آؤٹ ہو جائیں یا ساری کنڈیشنز میں ان کو کنڈیشنز کا پتہ ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو کھیلتے ہیں بڑا اچھا بیٹر ہے وہ لیکن کیا ہے کہ میری گفتان نہیں جا رہی ہے ٹیسٹ میچ کے بعد یہ پریشر ہوتا ہے یہ آپ نہ چاہتے ہوئے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے دماغ پر ایک چیز سوار ہو جاتی ہے اچھا تو پھر یہ ٹورنمنٹ کے دوران پر اس چیز کو جانا وہ ناؤس کرنا ہی نہیں چاہیتے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ ایکٹرز کریکٹرز ہاستور پہ یہ لائم لائٹ میں جب ہوتے ہیں اس کے بعد جب ایک دم منظر عام سے غائب ہوتے ہیں تو یہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کوئی بھی انسان جب آپ ایک عروج سے ایک دم آپ کو کہیں گے نہیں یا وہ پوچھے گا کوئی نہیں تو آپ اپنے اندر تو سٹار ہوتے ہیں سٹارڈم سے باہر آنا مشکل ہوئی ہے باہر پھر جب آپ کو کوئی مو نہیں لگا رہا ہوتا یا آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے یا آپ کو وہ کورج نہیں ہوتی ہے تو پھر اس ٹائم پہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ورنہ مجھے یہ بتائیں کپتانی نوڈ آؤٹ اعزاد ہے پاکستان کا کپتانی کرنا لیکن حوث کیا ہے اس کی حوث یہ ہی ہے کہ میرے کانٹریکٹس اچھے ہو جائیں میرے لائم لائٹ میں میں رہوں میں سوشل میڈیا پہ رہوں میں برینڈ بن کے رہوں برینڈ جو ہے وہ صرف میرے سے کانٹریکٹ کریں سوشل میڈیا پہ کانٹریکٹ کسی نے کرنا ہے پیڑ پارنرشپ تو وہ میرے ساتھ کرے یہ چیزیں جب تک ہمارے مائنڈ میں رہتی ہیں دیکھو کپتانی کا لالش ہوتا تو ویراد کولی آج تک کپتانی ہوتا بالکل ایسے ہی ہے اور شاید پرفارم نہ کر پا رہتے ہیں اس نے چھوڑا اس نے کہا جی میں اپنی پرفارمنس دوں تین سال سے میں پرفارم نہیں کر رہا روحی شرمہ آئے روحی نے ٹورنمنٹ جیتے کچھ میں فائنل کھیلا کچھ میں اس نے جیتا ٹورنمنٹ آپ کے یہاں پر جو پلیئرز ہیں وہ شروع سے ہی جب سے وہ ڈیبیو کرتے ہیں اور قدم جمعنا شروع کرتے ہیں ٹیم میں اس ٹائم سے ہی وہ منوپلی شروع کر دیتے ہیں اور پالٹکس شروع کر دیتے ہیں کہ میں کپتان بننے کی طرف جاؤں میں کپتان بنوں کس کا شوق نہیں ہوتا کہ میں پاکستان کی کپتانی نہ کروں لیکن چیز یہ ہے کہ جب آپ پرفارمس دیں گے پرفارمس کے ساتھ آپ کپتانی اچھی کریں گے تب آپ کو لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے جب آپ جو ہے اب صاف پتہ لگ رہا ہے شاہان مسعود کا کہ وہ ان کو پریشر ہے دماغی طور پر وہ منٹلی طور پر بھی ریلیکس نہیں دکھائی دے رہے آپ کے ساؤڈ شکیل ہیں ساؤڈ شکیل دیکھیں ساؤڈ شکیل کو پرفارمس دینے کی بہت ضرورت ہے بہت اچھا بیٹر ہے میڈل آرڈر میں پاکستان کا اس ٹائم پر بہت تگڑا بیٹر ہے لیکن رنز نہیں کر رہا ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ رنز جو ہے وہ شورٹ ہو رہے ہیں رزوان اس سیریز میں ہمیں وہ آوٹ آف ٹچ دکھائی دے رہے ہیں رزوان کو بھی چاہیے کہ اپنے اوپر محنت کریں اور سوچیں کہ یہ ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں ایک پچاس ابھی تک نہیں ہوا کسی کریکٹر کا ہمارے بیٹر میں سے تو یہ چیزیں ہمیں رنز تھوڑے سے کرنے پڑیں گے جب تک ہم تین سو سوا تین سو نہیں کریں گے تو اب تک جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ انہیں بہت کھیلتے ہیں اور وہ اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے کیا کنڈیشن ہو جائے پیچ کی لیکن آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کم از کم ٹارگٹ دیئے ذہن میں رکھیں کہ ساڑھے تین سو کا آپ نے ٹارگٹ دینا ان کو جس طرح کہ ان کی بیٹنگ ہے جس طرح کہ وہ پلیئرز ہیں اگریسیو مائنڈ کے ساتھ اور ان کے لئے ساڑھے تین سو ہی بچتا ہے ادھر وائز آپ کے ہیں کہ ڈھائی سو پونے تین سو تو یہ پھر مشکل ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا